اس وقت لڈاکھ سے خبر آ رہے ہیں لڈاکھ میں نو جوانوں کی موت کی خبر ہے مرنے والوں میں سے ایک جی سیو اور آٹھ جوان ہے ایک جوان گھائل بتایا جا رہا ہے سیدھا راجیو رنجن کا روح کرتے ہیں ہمارے صحیحوگی کا راجیو کیا ہے پوری جانکاری مل پا رہی ہے سام چھار سے پانچ گھٹنا ہے لڈلے سے قریب ڈیر سے کلپ دور کیاری علاقہ ہے یہ نیوما کے پاس ہے جو چیم سلیگی سیوہ کے پاس ہے اور وہاں پیٹرولنگ کے دوران نوم پیٹرولنگ کے دوران پانچ گھاڑیوں کا کافلہ جا رہا تھا اس میں سے ایک آسوک لیلینڈ کا جو گھاڑی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ گھاری کھائی میں گر گیا جس میں سے یہ ہاتھا ہوا اور اس میں اسی کے دوران جو ہے ایک جی سیو اور آٹھ جوان کے موت ہو گئی ہے ایک جوان گھائل ہو گئے فیلال جو جانکاری مل پا رہی ہے جو گھائل جوان ہے ان کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہاں پر جو ہے بچا اور رہا تابیان جو جاری ہے فیلال بس اتنی جانکاری مل پا رہی ہے لیکن سینہ کے لیے بہت ایک دکھ برا خبر ہے کہ اس کے نو جوانوں کی موت ہو گئی ہے اپنی ڈیوٹی کرتے باکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا راجی ویس پوری جانکاری کے لیے تو ایک کافلہ تھا لے سے قریب ڈیر سو کلومیٹر دور یہ حادثہ ہوا ہے اور پانچ گاڑیوں کا کافلہ تھا جس راجی بھی بتا رہے ہیں اور اس میں سے ایک گاڑی جو ہے وہ درگھٹنا گرست ہوئی ہے یہ جگہ نیومہ کے پاس ہے جو چین سے لگی سیما کے قریب ہے حادثہ شام چار سے پانچ بجے کے بیچ ہوا ہے اور اس میں ایک جی سیو سہت نو سینہ کے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں میں ایک گھائل بتا جا رہا ہے اور اسپطال میں بھڑتی ہے